بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراق کی نماز فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اشراق تک ذکر الہی میں مشغول رہنا سنت ہے اس میں عالی درجہ تو یہ ہے کہ جس جگہ فرض پڑے ہیں وہیں بیٹھی رہے درمیانہ درجہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر تسبیحات پڑتی رہے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی کام کرنا شروع کر دے زبان سے یا دل میں مسلسل اللہ کا ذکر کرتی رہے جب سورج نکلنے کے بعد اس میں چمک آ جائے یعنی سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد تو دو رکعات نفل پڑیں اس عمل پر پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو نماز اشراق کہتے ہیں اشراق کے وقت چار رکعات نفل پڑے تو اس کی کھال کو دوزخ کی آگ نہ چھوے گی صبح کا ناشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شہد میں پانی ملا کر پیا کرتے تھے نبی ذِ تمر کھجور کا شیرہ یعنی چھوہاروں کا پانی پینا بھی روایات میں آیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو چھوہارے بھیگوئے ہوئے رات کو چھوہارے بھیگوئے ہو تو صبح پی لے اور صبح بھیگوئے ہو تو شام کو پی لے چاشت کی نماز اشراق کے بعد گھر کے کامکاج میں لگ جائے پھر چاشت کے وقت چاشت کی نماز پڑھیں جب دھوپ میں تیزی آ جائے یعنی اندازہ یعنی اندازہ آٹھ بجے کے بعد سے زوال سے ایک گھنٹہ قبل تک جب دھوپ میں تیزی آ جائے یعنی اندازہ آٹھ بجے کے بعد سے زوال سے ایک گھنٹہ قبل تک کے درمیان دو رکعات یا چار رکعات یا چھے رکعات یا آٹھ رکعات پڑھنا مسنون ہیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ چاشت کی صرف دو رکعات پڑھنے سے آدمی کے بدن میں موجود تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں چاشت کی چار رکعات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دن بھر کے بڑے بڑے کام بہ آسانی پورے کروا دیتے ہیں اس کے کاموں کی کفالت فرما لیتے ہیں چاشت سے فارغ ہو کر فارغ ہو کر پھر گھر کے کام کاج میں لگ جائیے کھانا کھانے کی سنتیں زوال کے قریب اکثر کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے لہذا اب کھانا کھانے کی سنتیں ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخشے مسنون کھانے کھانے کی بہت سی صورتیں اور قسمیں ایجاد ہوتی جا رہی ہے اور ہم ان کو اپناتے جا رہے ہیں ضرورت ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا جائے اگر محبت سچی ہے تو ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہمیشہ تو کیا کہنے کم از کم ایک دفعہ محض سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے وہ چیزیں کھا لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہیں کھاتے وقت تو اگر یہ سوچ لیا جائے کہ اب تک تو ہم اپنی مرضی و خواہش سے کھاتے رہے ہیں مگر اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کھائیں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی نور بھی ہوگا اور رہت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی جو کی روٹی بغیر چھنے ہوئے بھوسی والی آٹے کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی تمام قدیم جدید اطبہ کا ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ گندم میں موجود بھوسی میں فائدے ہی فائدے ہیں حازمہ درست رکھتی ہے شگر کو کنٹرول کرتی ہے آج کل امت اس سنت کو چھوڑ کر اور سفید آٹے کی آدھی ہو کر بہت سے امراض خصوصا پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے اللہ تعالی صحیح سمجھ اور سنتوں پر اور سنتوں بھرا فطری طرز زندگی نصیف فرمائیں اونھ گائے بھیڑ بکری دنبا مرغ خرغوش نیل گائے اور پرندوں کا گوشت مچلی کھجوریں کچھی نیم پختا ترو خشک ہر قسم کی کھجوریں خشک چھوارے روٹی پر کھجوریں رکھ کر دونوں کو ملا کر کھانا سرکا اور روٹی گوشت سکھایا ہوا گھنا ہوا شوربے کے ساتھ پکا ہوا سبزی کے ساتھ پکا ہوا دستی اور ان کا گوشت پٹھ کا گوشت دل، کلیجی، زیتن کا تیل، کلونجی، لوکی، قدو، پنیر اور مکھن کے ساتھ چھوارے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ، تربوز، کھیرہ اور ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیزیں اور شہد مرغوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرچن اچھی لگتی تھی اس کے علاوہ حدیث شریف میں ان پانچ کھانوں کا خصوصی تذکرہ ملتا ہے شوربے میں روٹی بھیگو کر کھانا جس کو سرید کہتے ہیں حریرہ گہو یا جو کے آٹے میں زیتن کا تیل ڈال کر ایک ملیدہ سا بنتا تھا جس میں کالی مرچین اور دیگر مصالح ڈالا جاتا تھا تلبینہ یہ کوٹے ہوئے جو کو دودھ اور شہد میں ملا کر بنایا جاتا تھا شیس یہ دیسی گھی میں پنیر اور کھجور ڈال کر بنایا جاتا تھا جو کا آٹا اور چکندر ملا کر پکایا گیا دلیا کھانے کی سنتیں اور آداب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونا اور کلی کرنا یہ نیت کے کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت کے لیے درکار قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتی ہوں دسترخان زمین پر بچھا کر کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تب بھی دائیات استعمال کرنا اکھٹے بیٹھ کر کھانا کھانا کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکتیں زیادہ ہوگی مزید چند سنتیں کھانے پر قناعت کر لینا یعنی جتنا اور جیسا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ تعالی کا فضل سمجھ کر کھانا جوتے اتار کر کھانا کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو اور بڑا ہو پہلے اس سے شروع کرانا کھانا تین انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہو تو چوتھی انگلی کو شامل نہ کرنا غرضے کے بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلیا استعمال کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھے بسم اللہ ہی اولہو و آخیرہو کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا دسترخان پر مختلف کھانے ہوں تو مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں اٹھا کر لینا جائز ہے کھانے میں پھونک نہ ماریں گھر میں سرکا اور شہد رکھنا سنت ہے سرکا سے قدرتی سرکا مراد ہے آج کا کیمکل سے بنا ہوا مصنوعی سرکا مراد نہیں گوشت کا ٹکڑا بڑا ہو تو اس کو چھوری سے کٹ کر چھوٹا کر کے کھانا درست ہے گوشت کی بوٹی کو چھوری سے کٹ کر کھانے کے بجائیں دانتوں سے نوچ کر کھائیں زود حضم اور مزیدار معلوم ہوتا ہے تیز گرم کھانا نہ کھائے ذرا دم لیں گرمائش کم ہونے دے سہار ہو جائے تب کھائے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی کوئی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے شیطان کے لیے نہ چھوڑے آپ کے ساتھ کوئی چیز کھانا کھا آپ کے ساتھ کوئی کھانا کھا رہی ہے تو حت المقدور اس کا ساتھ دے تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے اس سے پہلے بس نہ کریں البتہ مجبوری ہو تو عذر کر دیں جس خادمہ نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا یا دو چار لقمے اس کو علاہدہ دے دینا کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برطن کو چاٹ لینا کیا معلوم کہ شاید اسی حصے میں حق تعالی شانوں نے برکت رکھی ہو جو برطن میں رہ گیا ہے جب انگلیاں چاٹیں تو پہلے درمیانی بڑی انگلی اس کے بعد کلیمے والی اور پھر انگوٹھا کھانے سے فارغ ہو کر کوئی مسنون دعا پڑھنا درجزیل دعا کے پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ 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 On کسی دوسرے گے دسترخان پر کھانا کھائے تو اس کے لیے یہ دعا کرنا اللہ 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 لہ اللہ اللہ مبارک لہ اللہ 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 الل Joey اللہ اللہ اس گھر میں بہت خیر ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دو کر کلی کرنے کی عادت ہو وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارکہ وصلم تسلیما کثیرا کثیرا موسیقی